تمام موضوعات پر بات کرنے کے لیے ہم نے پاکستان کے سیاسی امور کے بہت ہی امدہ بہت ہی سینئر ترین انیلسٹ بھی ہیں پاکستان کے بہت ہی سینئر پارلیمنٹیرین پھر رہے اور اس وقت بھی ہیں چیئرمن سینٹ قائمہ کبیٹی محترم مشاہد حسین سید ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم اقبار کے بہت ہی مایان آج ایڈیٹر بھی تھے مشاہد صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے پہلی سوال کا یہ ذواب یہ بتائیے کہ بہت سارے لوگ پاکستان میں اب بھی اس شک میں مبتلا ہیں شبہ میں مبتلا ہیں ان کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ الیکشن اب ہو جائیں گے وقت پہ ہو جائیں گے اور جیسے کہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ جنوری کے آخر میں الیکشن ہوں گے کیا آپ ان لوگوں میں شامل ہیں جن کو شک ہے کہ الیکشن اب بھی اپنے وقت پہ ہو جائیں گے اور غیر معینہ مددہ تک ملتوین نہیں ہوں گے اسلام علیکم جی کامران صاحب اور اور کے ویوز کو بڑا اسلام علیکم مجھے اس وقت کوئی شک نہیں کہ الیکشن ضرور ہوں گے انشاءاللہ اور جو شیڈول بنا ہے جنوری یا فروری میں اس میں ہوں گے کیونکہ اس میں اگر سیاسی عمل نے آگے چلنا ہے تو اور راستہ نہیں ہے یا تو الیکشنز ہوں سیدھا اور ورنہ تو پھر دوسرا آپشن یہی ہوتا ہے کہ ڈریکٹ ملٹری رول اس کا کوئی امکان نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں جس طریقے سے بھی ہوگا الیکشن ہوں گے اور میں امید رکھتا ہوں کہ الیکشن میں کریڈیبیلٹی بھی ہوگی اور کافی حد تک منسوانہ ہوں گے ورنہ مجھے وہ یاد آ جائے گا آپ نے مسلم اخبار کی بات کی تو جب میں ایڈیٹر تھا مسلم اخبار میں آپ بھی میرے کالیگ تھے تو اس وقت جنرل زیاؤلہ کہتے تھے کہ الیکشن اس وقت ہوں گے جب مست پر نتائج آئیں گے تو میرے خیال میں یہ اکیسویں صدی ہے تو اس میں کرانسپیرنٹ اور فیر الیکشنز ملک کے لیے یہی ارواحد راستہ ہے تو اس میں پھر ایک چیز ہم یہ دیکھ رہے ہیں الیکشن تو ہونے جا رہے ہیں مشاہ صاحب کہ اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان کے تقریباً تمام الیکشنز کی طرف اس دفعہ بھی کچھ پسندیدہ سیاستدان ہیں کچھ غیر پسندیدہ سیاستدان ہیں کوئی پسندیدہ سیاسی جماعت ہے تو کوئی غیر پسندیدہ سیاسی جماعت ہے یہ پاکستان کی سیاست میں جمہوریت میں ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں جس کے بعد الیکشن ہوتے ہیں اور پھر الیکشن کے نتائج تسلیم نہیں کیے جاتے نہ عوامی سطح پہ تسلیم کیے جاتے ہیں نہ سیاسی سطح پہ تسلیم کیے جاتے ہیں اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک انداز سے ایک مقصود سیاسی جماعت مقصود سیاسی ریلما کو آگے لائے جاتا ہے اور ایک مقصود سیاسی جماعت اور ایک مخصوص سیاسی ریلما کو پیچھے کر دیا جاتا ہے اگر اس طرح کے الیکشن ہوئے تو کیا وہ دیرپا جمہوریت کی اور پاکستان میں معاشی بہتری کی زمانت ہو سکتے ہیں نہیں جی ہرگز نہیں اگر ایسی بات ہوئی کہ صرف پہلے تیاری ہوگی ہے اور یہ آؤٹکم جو ہے وہ پہلے سب کو معلوم ہے جیسے وہ کہتے ہیں کہ یہ الیکشن کانٹیسٹ نہیں ہوگا یہ کورنیشن ہوگی تو کورنیشن سے کام نہیں بنے گا اس کا ریزلٹ پھر وہی ہوگا 1977 والا جس کے نتیجے میں ٹھیک ہے ایک پارٹی کو بڑی مقبولیت بھی بنا دی گئی اور وکٹری بھی ہوگی لیکن اس کا نقصان پھر ملک کو بہت بڑا ہوا اور ابھی تو سیچویشن زیادہ کامپلیکیٹڈ ہے کیونکہ پاکستان ایک جیو پولٹیکل سیناریو میں ہے اقتصادی بھران بھی ہے سیاسی تقسیم بھی ہے اور فائٹ جو ہے صرف بائی لیٹرل نہیں ہے اس کو پی این اے پی 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 تھی اب ٹرائنگلر ہے جس میں پی ایم ایل این بھی ہے پی 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 بھی ہے اور جو بھی بچی کچی پی ٹی آئی وہ بھی ہے جو کہ جس کے روٹس ابھی تک دو صوبوں میں ہیں تو یہ میرے خیال میں اس کو اس وقت پل آف کرنا آسان نہیں ہوگا اور اگر اس طرح کیا گیا تو اس کا رییکشن ہوگا اور رییکشن ملک کے لیے جمہوریت کے لیے اور خود جو آئندہ آنے والی حکومت ہے اس کے لیے اچھا نہیں ہوگا استقام کی طرف نہیں جائیں گے اگر ایسا ہوا لیکن مشاہد صاحب اس میں ایمپورٹن بات یہ ہے کہ الیکشن سے پہلے جو اس وقت کے سیچویشن ہے جو ٹاپ پولیٹیکل لیڈیشپ ہے اس میں مثال کے طور پر جو سابق وزیراعظم ہے امران خان صاحب ان کے حوالے سے ایک بہت ہی سیریس سیچویشن ہے ان کے خلاف بہت ہی سیریس الیگیشن ہیں مقدمہ چل رہا ہے ان کے خلاف ہے سائفر کیس میں ان پر آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ان کے خلاف بڑا بھرپول لوڈڈ مقدمہ تیار ہے سابق فورن سیکٹری سابق یو ایس میں پاکستان کے سفیر فورن آفیس کی حیرارکی ان کے اپنے پرنسپل سیکٹری ان کے خلاف گواہ ہیں کہ انہوں نے ایک بڑی میسیف بریچ کی ہے آفیشل سیکرٹ کی اور اس پہ ان کی سزا جو ہے جو کیس ہے اس پہ ان کو عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے دوسری جانب وہ پرنسپل ایکیوز ہے نو مئی کے جو واقعات ہوئے جو فوجی تنصیبات پہ حملے ہوئے جو تمام واقعات ہوئے یہ دونوں کیسز جو ہیں وہ آفٹر آل ایک بہت بہت سیریس کیسز ہیں الیگیشنز بہت سیریس ہیں الیکشنز میں ہم جا رہے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب الیکشن بھی لڑ پائیں دیکھیں جی کامران صاحب اگر آپ تھوڑا سا ریوائنڈ کر لیں تو دوزار سترہ میں تو میاں نواز شریف صاحب کی صورتحالے سے بھی بری تھی وہ تو وہ نوکٹ آؤٹ آن ایکامہ ایشو یہ تو ابھی کیس چل رہے ہیں مقدمات ہوں گے ٹرائل ہوگا پھر ٹرائل کا ایک کنکلوجن ہوگی اور سزا پھر اس وقت ہوگی جب بھی ہوگی تو ان کو تو سزا دے کے نوک آؤٹ کر دیا گیا تھا الیکشن سے پہلے ہی تو وہ اس سوچیوشن میں بھی الیکشن ہوا الیکشن کیا گیا اور میں سمیتا ہوں کہ جس طرح ایکامہ کا ورڈیکٹ بھی لوگوں نے پوری طرح ایکسپٹ نہیں کیا جس طرح بھٹو صاحب کی پانسی کا بھی سپریم کورٹ کے ذریعے ہوا تھا وہ بھی ایکسپٹ نہیں ہوا تو ذرا ایسے نہ ہو کہ ٹرائل بھی بن جائے ایکامہ ٹو پوائنٹ زیرو اور اس میں کریڈیبلیٹی نہ ہو کیسز وہ ہونے چاہیے جس میں واقعی بہت کریڈیبلیٹی ہو اور جس میں عوام کی نظر میں اٹھ شوڈ بھی سین ٹو بھی کہ واقعی کریڈیبل کیسے چاہے وہ کرپشن کا کیسے یا کسی اور کسی اور کسی تک کیسے اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ پولٹیکل ونڈیٹا ہے آپ نے 2017 کی گفتگو کی نواز شریف صاحب کے پینما کیس کی ذکر کی obviously نہ صرف یہ کہ وہ اس میں ساری زندگی کے لیے سیاست سے ناہل ہو گئے اس کے ساتھ ہی پھر ان کی پارٹی کی لیڈرشپ ان سے واپس لے لی گئی اس کے ساتھ ہی پھر وہ الیکشن نہیں لڑ سکے 2017 کا پھر بھی الیکشن ہوا وہ ٹھیک ہے جو بھی نون لیگ کا ووٹس ہا وہ ان کو ملا یا اس میں کچھ بھی اگر کوئی رگنگ وغیرہ ہوئی ہوگی وہ اپنی جگہ ہے تو یہ آپ سیناریو دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن بٹ پی ٹی آئی کنٹسٹنگ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ الیکشن تو ہوں گے اور اس میں پی ٹی آئی مائنس امران خان کنٹسٹ کرنے کی جازت ہوگی لیکن یہ بھی نہ بھولے کامران صاحب آپ بھی ہسٹری کو جانتے ہیں یہی سیناریو مجھے یاد ہے کہ رجب طیب اردوگان کے ساتھ ہوا تھا دوہزار دو میں کہ ٹرکش اسٹیبلشمنٹ نے ان کو کانسل بائی ڈسکولیفائی کر دیا کہ انہوں نے نظریہ ترکی کے خلاف سیکولیرزم کے خلاف بیان دیا ہے ان کو ڈسکولیفائی کر دیا گیا ان کو کہا الیکشن نہیں لڑ سکتے انہوں نے کیا کیا انہوں نے اپنے جو دستہ راز تھے عبداللہ گل ان کو قیادت سمحالی اپنی پارٹی کی ان کو الیکشن لڑنے دیا گیا اس پارٹی نے الیکشن جیتا بھی اور اس کے بعد انہوں نے قانون چینج کیا اور پھر دو ساتھ ان کے بعد عبداللہ گل پریزیڈنٹ بن گئے عبداللہ گل پرائم نیسٹر بن گئے اور یہ میں بات کر رہا ہوں کوئی اکیس سال پہلے کی اور ابھی عبداللہ گل صاحب نے نئی ٹرم بھی جیتی ہے تو پولٹیکل لیڈرشپ کو الیمنٹ کرنا قانون کے ذریعے سپریم کورٹ کے ذریعے سزا کے ذریعے ممکن نہیں ہے بھٹو صاحب کو پانسی تو دے دی لیکن جنرل زیار بیرزی بھٹو کو پاور بھی ہینڈ آور کی گو کہ امریکہ کا اس میں رول بھی تھا اس ٹرانزیشن میں نائنٹین ایٹی ایٹ کے آپ یاد ہوگا کہ غلام بساق خان کو پریشر بھی ڈالا اور ریچرڈ آمی ٹاج اور ریچرڈ مرفی آئے ٹرانزیشن کے لیے خود پرسنلی اور وہ ہو بھی گیا تو میرے خیال میں ہمیں فورڈ لکنگ اپروچ ہونے چاہیے اور ماضی کی غلطیاں نہیں دھرانے چاہیے کہ ایسے چیزیں ہوں جو کریڈبل بھی ہوں اور جس سے لوگ ایکسپ بھی ہو عوام میں قبولیت میرے خیال میں سب سے امپورٹن بات ہوتی ہے الیکشنز ہوں یا پروسس ہو یا حکومت ہو لیکن سر اب ہم بات کر رہے ہیں رفلی بارہ ویکس کی ٹویل ویکس فرم ناؤ ناؤ آن ہمیں الیکشنز جو ہیں ہونے ہیں الیکشن کمیشن کی اگر ہم بات پہ یقین کریں تو جو اس وقت سیچویشن ہے پی ٹی آئی تو تقریباً پیریش ہو چکی ہے جو لوگ ان کے گرفتار ہیں وہ اپنی جگہ گرفتار ہیں جو لوگ غائب ہو گئے تھے وہ اب دوسری پارٹیز جوائن کر چکے ہیں یا پالٹیکس چھوڑ چکے ہیں تو وہ جو ہیرارکی اور سٹرکچر اور جو پی ٹی آئی کا پورا نظام تھا وہ تو تقریباً پیریش ہو چکا ہے وہ کیسے ریوائی ہوگا وہ الیکشن جس میں چلے عمران خان تو شاید نہیں لڑ پائیں لیکن کیونکہ بہرحال ان کو سزا ہو چکی ہے توشا خانہ کیس میں خصوصی عدالت سے تو اس کے اس میں وہ پی ٹی آئی ہوگی کہاں پہ ویسے بھی میں کامران خان صاحب اگر پاکستان کی پولٹیکس کی تو یہ ایک بدلہ ہوا پاکستان ہے یہ دوزار ستنہ یا اٹھارہ والا پاکستانی دوزار تئیس میں سیچوئیشن کافی چینج ہو چکی ہے میرے خیال میں جو امکانات لگتے ہیں ایک ہنگ پارلیمنٹ اور ایک ویک کوالیشن گارمنٹ کیونکہ اب پہلے تو کہتے تھے نا پاور شیرنگ ہے یا ہائیبریڈ ہے اب تو ہائیبریڈ پلس بھی ہو گیا ہے سسٹم اب سیچوئیشن کافی چینج ہو گئی ہے جو بھی حکومت آئی گی منتخب ہوگی اس کو کافی نئی حقائق کے مطابق ایجسٹ کرنا پڑے گا جس میں وہ جو پوری طرح فلی ان کمانڈ نہیں ہوگا وہ جو پرائم منسٹر کی پاور ایک زمانے میں ہوتی تھی فلی پاور چیف ایگزیکٹیو تو ہی بل بی ہارڈلی ای فرسٹ امانگ ایکولز کیونکہ اس میں کافی چیزیں میں چینج ہو گی ہے پاور سٹرکچر بھی چینج ہو چکا ہے اور اب شاید پلراہ جو ہے ایون سیول ملٹری ریلیشنز میں بھی بیلنس آف پاور شفٹ ہوا ہے تو ایسی اور اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ کئی دفعہ ایسے الیکشنز ہوئے ہیں کہ نائنٹی سیون کے الیکشنز میں بیندیر بھٹو کی انیس سیٹیں آئی تھی دوزار دو کے الیکشنز میں پی ایم ایل این کی ستنہ سیٹیں آئی تھی تو لیکن پھر بھی دیوزر رول ان وائس ان دی پولیٹیکل سسٹم تو میرے خیال میں لیکن اور خاص طور پر پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں ابھی لیڈرشپ تو ان کی وائپ آؤٹ ہوگی ہے لیکن جو میرے خیال میں روٹ سبی تک موجود ہیں لیکن یہ بھی ایک